اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو سیخ مجھتاک چاچڑ کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل ٹھک ٹاک ہوں گے دوستو آج ایک بار پھر آپ کے لئے بہت ہی زبردست ویڈیو لے کے آیا ہوں یہ میری جو ویڈیو ہے یہ خصوصاً بالخصوص ان لوگوں کے لئے ہے جو نیو یوٹیوبرز ہیں اور نیا نیا یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں اور کافی سارا موبیل کے کیمرے کو یا اپنے ڈی ایس ایل آر کیمرے کو یا دوسرے جو ہینڈی کیم کیمرے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں تو میں آج آپ کے لئے ایک ایسا گیجٹ لے کے آیا ہوں جو آپ کو آپ کی ویڈیوز بنانے میں بڑی ہیلپ دے گا ایک عام سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس کیمرہ اچھا ہے چاہے وہ آپ کے سمارٹ فون کا ہے یا آپ کے پاس کوئی ہینڈی کیم کیمرہ ہے یا ڈی ایس ایل آر کیمرہ ہے اگر آپ اسے کہیں ایسی جگہ پر استعمال کریں گے کہ جہاں پر کوئی اندھیرہ ہو جہاں پر لائٹ کا اچھا انتظام نہ ہو تو وہاں پر وہ اپنی ایفیشنسی دکھانے سے کاسر رہتا ہے اتنی کیمرے کو روشنی ضرورت پڑتی ہے اپنے لینزز کو کام ملانے کے لئے اگر وہ اس کو روشنی میسر نہ ہو تو کیمرے کا لینز اچھے طریقے سے کام نہیں کر پاتا جس سے ہماری ویڈیوز میں وہ رانائی اور وہ رونک نہیں آتی کیمرے کے اندر کافی سارے فنکشن ہوتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اندر ایک بیوٹی کا آپشن ہوتا ہے جس کو ہم پڑھا دیتے ہیں ایک کر دیتے ہیں دو کر دیتے ہیں تین کر دیتے ہیں تقریباً 6-7 فیصد تک یہ جاتی ہے یہ بیوٹی اس وقت کام کرتی ہے جب ہمارے چہرے پر یک سا روشنی پڑھ رہی ہو اگر لائٹ آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے اگر وہ آپ کے سارے چہرے کو اچھے طریقے سے روشن کر رہی ہے تو آپ کے کیمرے کا جو بیوٹی کا جو فنکشن ہے وہ بھی اچھے طریقے سے کام کرے گا اگر آپ کے کیمرے کو اچھی لائٹ نہیں مل رہی تو باقی تو کیمرہ کام کرتا رہے گا لیکن کیمرے کا جو بیوٹی والا آپشن ہے وہ کام کرے گا لیکن اچھا نہیں کرے گا اس لئے اس سے آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ اچھی نہیں بن پائیں گی آپ کو اس سے مایوسی ہوگی تو آج میں آپ کے لئے ایک کیمرے پر استعمال ہونے والی رنگ لائٹ لے گیا ہوں جو کہ ایک بہت ہی ایفیشنٹ اور زبردست رنگ لائٹ ہے میں نے وہ خریدی ہے اپنے کیمرے کے استعمال کرنے کے لئے میں نے سوچا کہ آپ کو اس کے بارے میں ضرور بتا دوں تاکہ آپ کی ویڈیوز اچھی بن سکیں اور آپ کی ویڈیوز کا نقصان نہ ہو میرے ہاتھ میں یہ ایک رنگ لائٹ ہے یہ اس کی باکسنگ ہے میں نے اس کو انٹ باکس کر کے آپ کو سارا کچھ بتانا ہے کہ یہ کتنا صلاحیت رکھتی ہے اس کی ساری کی ساری سپیسیفکیشن جو ہے میں نے آپ کو بتانی ہے تو اگر آپ کو لگے کہ میری ویڈیوز آپ کو فیدہ دیتی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں اگر آپ کو لگے کہ میں آپ کے لئے فیدہ مند ویڈیوز بناتا ہوں تو میرے چینل سیہ پوچھتاک چاچڑ کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھڑی گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ وقت پر آپ کو میری تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو چلیے بغیر ٹائم ضائع کیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اچھا دوستو ان دوستوں کا بہت ہی شکر گزار ہوں جو میری ویڈیوز پر باقیدہ آتے ہیں میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو شیئر کرتے ہیں ان کو لائکس دیتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں ان دوستوں سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے خصوصاً بالخصوص میں اپنے یونیک ویوئرز کا بہت ہی شکر گزار ہوں جن کی وجہ سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے دوستو بسم اللہ کرتے ہیں اور اس کی آن باکسنگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں موجود ہیں اس کے بعد یہ اس کے اندر سے ایک ہولڈر نکلا ہے اس کے بعد یہ ایک ایک ٹائپ کا ہولڈر ہے اس کے بعد یہ اس کے اندر رنگ لائٹ ہے رنگ لائٹ کے ساتھ یہ تقریباً ڈیڑھ دو میٹر تک یہ اس کے ساتھ تار ہے تار کے ساتھ ایک یو ایس بی پورٹ ہے اس پورٹ کے ذریعے ہم نے اس کو ولٹیج دینے ہے جس سے اس نے اپریٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ اس کا ویریبل ہو گیا جس کی میں نے بات کی تھی اس کے اوپر سارے اس کے فنکشنز ہیں اسی ویریبل کے ذریعے اس نے اپریٹ کرنا ہے اور چلنا ہے یہ جو اس کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں ایک ہولڈر ہے یہ اس کے ساتھ ایک پین لگی ہوئے ہیں اس کو ڈھیلا کر کے آپ نے اس کی لچک کو برد لچک کو بحال کرنا ہے یہ جو اس کے اندر موگ کر رہا ہے یہ اسی کی وجہ سے ہے اگر آپ اس کو اس طرح قصد دیں گے تو یہ ایک جگہ فکس ہو جائے گا ادھر ادھر نہیں جائے گا اب آپ نے اس کو لگانا کہا ہے رنگ لائٹ کے نیچے یہاں پر آپ نے اس کو فٹ کرنا ہے اس طرح ٹھیک ہے جی اب یہ جو اس کا حصہ ہے اس کو آپ نے اس رنگ لائٹ کا جو ٹرائپورڈ ہوتا ہے اس کے اوپر لگا دینا ہے اس کے بعد یہ جو ہولڈر ہے اس کو یہاں پر دوسرے ساکٹ میں ہم نے لگا دینا ہے یہ جس طرح میں لگا رہا ہوں یہ ہوگی رنگ لائٹ اس کے اندر یہ ساکٹ ہو گیا اب یہاں پر ہم نے اپنے موبیل کو لگا دینا ہے اس طرح کر کے یہاں پر ہم نے اپنا موبیل کلپ کر دینا ہے یہ میرے پاس پاور بینک ہے میں اس کی جو پورٹ ہے اس کے اندر لگا رہا ہوں یہ جی کنیکٹ ہو گئی وولٹیج یہ انڈیکیٹر انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس کے اندر وولٹیج آ گئے ہیں انڈرجی آ گئی ہے اب ہم نے اس کو کلک کر کے اسے آن کرنا ہے یہ میں نے اسے کلک کیا اور یہ آن ہو گئی ہے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں اس سلائٹ کے موڈز کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپریٹ کر رہی ہے اور اس کی روشنی بلکل آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کس طرح اس کی روشنی بلکل یقصہ پڑ رہی ہے پہلے موبائل کا فلش آپریٹ کر رہا تھا اب اس کی روشنی آ رہی ہے تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے ساتھ والے کھڑے بٹن پہ جو کے مینس کا نشان ہے اس سے جب ہم اس کو دبائیں گے تو اس کی روشنی کم ہونا شروع کر دے گی یہ ایک بار دبایا دو بار تین بار چار بار پانچ بار چھے سات آٹ نو مطلب کے جتنی بار آپ دباتے جائیں گے اس کی روشنی کم ہوتی جائے گی بات بات کرتے ہیں اس کے جو اوپر والے بٹن پہ یہ اس کا جو بٹن ہے اس کے ذریعے اس کے موڈز آپ تبدیل کر رہے سکتے موڈز مین اس کے اندر تین ٹائپس کی روشنی ہے ایک وائٹ ہے ایک آف وائٹ اور ایک جو ہے آف وائٹ اور وائٹ کا یہ میں چینج کر رہا ہوں آپ دیکھیں کہ واضح اس کی روشنی چینج ہوگی یہ دیکھیں وائٹ یہ گولڈن آف وائٹ وائٹ گولڈن آف وائٹ کے بعد یہ جو چوتھے نمبر پہ بٹن کھڑا ہے جس کے اوپر پلس کا نشان ہے آپ نے اس کو دبا کے اس کی روشنی کو بڑھا دینا ہے پہلے گھٹاتے ہیں پھر بڑھائیں گے یہ کم ہو گئی اب یہاں سے زیادہ کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا جی یہ کم کر رہا ہوں بلکل کم ہو گئی یہاں سے میں بڑھا رہا ہوں مطلب کہ آپ کے چہرے کو جتنی برائٹ نے ضرورت ہے آپ نے اس کو اتنا کر دینا ہے اور بہترین اس نے کام کرنا ہے تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کینڈی میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں اگر آپ کو لگے کہ میں نے آپ کو بہت اچھی انفرمیشن دی ہے تو میرے چینل تو میرے چینل سیخ ملتاک چاچڑ کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو مجھے دیں اجازت اللہ حافظ